سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا پھر عرب کی نسل کو دیکھا اس میں سے مذر کو چھانٹا پھر مذر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے حاشم کو الگ کیا پھر حاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا سبحان اللہ یعنی میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے اپنی ان کی ذات کے لئے درود الگ اور ان کی اولاد کے لئے درود الگ اللہم صلی علی موسیٰ وعلا آل موسیٰ کوئی حکم موجود نہیں اللہم صلی علی حارون وعلا آل حارون کوئی حکم موجود نہیں اللہم صلی علی داوود وعلا آل داوود اور یہاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنہ لقد جاؤکم رسول من انفسکم اس آیت میں اللہ تعالی اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی پیج رہا ہوں اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو اس جیسا کوئی آلی خاندان دکھا دو اس کی نسل نسل پیڑی آدم تک محفوظ موجود ہو ایسا کوئی اور دکھا دو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی پاک دامن کسی نے بدکاری نہیں کی پاک دامن اور جس باپ کی کم پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا حضرت حاشم آپ کے پردادہ مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرص بازار سے گزرتے ہیں سامنے سے یہودی عورت آ رہی وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی ہے اور عجیب بات کرتی ہے کہتی یہ حاشم سو اونٹ لے لے سو اونٹ اور ایک رات میرے ساتھ گزار کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا ہے نا وہ کہتی سو اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار تواف کا منصولہ تو ایسا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہے سو اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار وہ حیران پریشان ہو گئے کہہ لیں کہ بی بی تو مجھے زینا کی دعوت دیتی ہے میں سردار عزت دار آدمی ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا دو دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا چند دن گزرے بازار سے جا رہے تھے وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں آؤ شادی کر لیتے ہیں تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی حاشم مجھے غلط نہ سمجھنا میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں عزتدار ہوں میں نے جو تمہیں رات کی پیش کش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا میرا جی چاہا وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے پر وہ تو سلمہ لے گئی جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں سو اونٹ لگے تھے تو وہ سو اونٹ میں دیتی ہوں تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو جو پیش کش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی وہ بھی کونٹی شریف زادی تھی پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں میں پیکر شرافت ہوں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے چند دن بعد حضرت عامنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا اور نور نبوت حضرت عامنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا وہ عورت بازار میں ملی وہی کہانی سیم حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اسے شادی کر لیں تو وہ اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو میں پاک دامن عورت ہوں میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے پر وہ عامنہ کو مبارک ہے وہ عامنہ لے گئی مجھے غلط نہ سمجھنا اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے امباب دادے پر دادے کی نسل سے ہوتے 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 میں نے آپ کو پوری پیوڑی سنائی کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے مڑیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا مجھے لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو سوران حسن غلام جوانی آپ پر فدا نورانی چہرہ خوبصورت آنکھ لمبی پلکیں گلابی ہونٹ چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت خوبصورت دہڑی لمبی گردن گلابی گال مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں بولیں تو نور چھا جائے کاموش ہو تو وقار چھا جائے کشادہ ماتھا گول بھمیں بغیر بال کے خوبصورت سر گنگریال نیم گنگریال بال سوال بطن و صدر سینہ پیٹ برابر سیدھا قد حسن جمال کے پیکر بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا خاموش ہو تو حیبت وقار چھا جاتا تھا آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے آنکھیں ادعج اشکل احور اکہل ابرج انجل یہ میرے نبی کی اہدب سات الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لئے سات الفاظ اور سات الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو تھا اب کی آمد بھی عجب ہے سارے حمل کے دورہ میں حضرت امنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت عصد یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نو مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں نہلاتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ماں کو صاف کرتے ہیں لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر طہارت پر آپ پیدا ہوئے ایک کترہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکل گندگی کا اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلائے گیا آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے اور جب آپ جسے جسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی نور اور خوشبو پھیل گئی اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے نا اس کو باہر کٹتے ہیں آپ کی باہر نہیں کٹ گئی ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے خطنا بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد خطنا ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی خطنا کروا کے آئے اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر پندرہ منٹ بیس منٹ جویں لٹا کے پیچھے ہٹیں تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا الٹے نہیں ہوئے سجدہ کیا ایک ہونا بچہ الٹ جائے اور موہ اٹھانتے پیٹ دے والے پہ نہیں ایسا نہیں آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا ایسا گھٹنے اٹھا لیے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں کمر کو اٹھایا ہوئے ہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا مامی ڈر گئی دائیوی ڈر گئی اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا یہ معظوم بچہ ہے ایسا کام تو شاہی مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا اے میری امت فیصل آباد نماز دے کر آوں گا چھوڑنا نہیں پھر بڑے درد کی بات ہے نوے فیصد میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گیا سو میں کچھ دس بارہ پڑتے ہیں ورنس کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گیا اور آپ نے آتے ہی سجدہ کی تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا بھئی ایکی چکرے در بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا بادل کیا تھا یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا دو فٹے نظر نہیں ہم نے بھئی کیش ہے اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں جسے ہم یہاں فوق کہتے ہیں فوق یا دھند یا کھر تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے اور دھند میں سے آواز آئی کیا آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو لیعرفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا باقی سب ناکام ہو جائیں گے سبحان اللہ وہاں نصب نہیں چلتا وہاں غلامی رسول چلتا آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی بہادری دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسے صالح کی فصاحت دو اسے لوت کی حکمت دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا حسن و جمال دو اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے ایوب کا دل دو اسے دعوت کی میٹھی زبان دو اسے یحییٰ کی پاک دامنے دو اسے یونس کی اطاعت دو اسے عیسیٰ کا زہد دو اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو جو بچہ آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر تری سٹھ سال آگے سفر کیا ہو میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا ہماری تو اوقات ہی نہیں بسات ہی نہیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں یا خود میرا رب اپنے حبیب کی ناتخانی کرتا ہے میری آپ کی کیا حیثیت